بسم اللہ الرحمن الرحیم اجازت میں ہر چیز ہے جس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ ہلنے کی حمد نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ مل سکتا ہے اور وہی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے کہ جسے چاہے رزق سے نوازے اور جس کے لئے چاہے رزق کو تنگ کر دے اور وہی اللہ تبارک و تعالی ہے کہ جسے چاہے عزت عطا کرے اور جسے چاہے زلیل و خار کر کے رکھ دے و تعز من تشا و تضل من تشا بیدک الخیر کہ اے اللہ تو ہی عزت دینے والا ہے تو ہی زلیل کرنے والا ہے تیرے ہی ہاتھ میں ساری کی ساری بھلائیاں ہیں اور وہی وہ ذات ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایک غلام کو بادشاہ بنا دے جیسا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا اور اگر چاہے تو ایک بادشاہ کو دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور کر دے بعد از درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص آخری نبی پیارے نبی شافی محشر ساقی کاثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہم تک اس دین کو پہنچایا اور وہی وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی محبت این ایمان ہے جن کی اطاعت این اسلام ہے جن کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ قانون جن کی حیثیت رکھتا ہے جنہوں نے یتیمی کے حالت میں پیدا ہونے کے باوجود امام الانبیاء کا لقب پایا یعنی سارے انبیاء کے وہ سردار بن گئے سارے انبیاء کے وہ امام بن گئے اور وہی وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن پر ایک مرتبہ درود بھیجنے سے اللہ کی دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں دس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور دس درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین جمعہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے ذکر اللہ اور اس کے بعض فوائد پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے آپ کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی نے سورة الاحزاب میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تبارک و تعالی کو بکس رضیات کیا کرو اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالی کی تذبیح بیان کیا کرو ذکر اللہ یعنی اللہ کا ذکر کرنا اللہ کو یاد کرنا اللہ کا تذکرہ کرنا تو گویا کے ذکر کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم ذکر اللہ میں وہ ساری عبادتیں آگئی جو ہم کرتے ہیں چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو چاہے وہ حج ہو یا چاہے وہ تلاوت قرآن ہو ساری عبادتیں جو ہم کرتے ہیں وہ ذکر اللہ ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد ہے یہ ہوئی پہلی قسم دوسری قسم ذکر اللہ کی یہ ہے کہ مقصوص تذبیحات ہیں مقصوص اذکار ہیں دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے سکھلایا ہے یا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں ذکر اللہ کی اللہ تبارک و تعالی نے تعقید کی ہے کہا کہ اے ایمان والو اللہ کا بکسرہ ذکر کیا کرو اور صبح و شام اللہ کی تذبیح بیان کیا کرو ایک مومن اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے ایک مومن اگر سب سے زیادہ کسی کو پسند کرتا ہے سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اور یہی وجہ ہے کہ مومن ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے ہمیشہ اللہ کا تذکرہ کرتا ہے اور یہی وجہ ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يذکر اللہ على كل احیانه کہ پیار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے ہر وقت یاد کیا کرتے تھے اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں بلکہ یاد تو کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو مومنوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ اللہ کا ذکر بکسرت کیا کرو عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا جامع ترمیدی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے احکام بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھ پر غالب آ چکے ہیں میری کمزوری کی وجہ سے مجھ پر غالب آ چکے ہیں کوئی ایسا مختصر سا ہلکا سا عمل بتلائیں جو عجر و ثواب کے اعتبار سے تو بڑا عظیم ہو لیکن کرنے کے اعتبار سے بڑا ہی ہلکا ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال لسانك رتبا من ذکر اللہ کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے یعنی اللہ کا ذکر ایک ایسی عظیم چیز ہے جو کہ ہلکا عمل ہے جو کہ معمولی عمل ہے جس میں بہت زیادہ محنت اور مشاقت نہیں لگتی لیکن یہ عجر کے اعتبار سے ثواب کے اعتبار سے بڑا ہی عظیم کام ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بکسرت ذکر کرنے کا حکم دیا اور ایسے لوگوں کی فضیلت بھی بیان کی وَالذَّاکِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاکِرَاتِ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا کہ ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والی عورتیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے مغفرت کو تیار کر رکھا ہے اور ان کے لیے عجرِ عظیم ہے تو ایک مومن کے لیے لازم ہے ضروری ہے کہ وہ اپنے اوقات میں اللہ تبارک و تعالی کو یاد کیا کرے کیونکہ مومن کی صبح و شام ذکر ہی ذکر ہے چاہے مومن سو رہا ہو سوتے وقت شریعت نے آداب سکھلائے ہیں دعائیں سکھلائی ہیں اذکار سکھلائیں چاہے مومن اٹھ رہا ہو اٹھنے کے بعد اذکار شریعت نے سکھلائے ہیں چاہے مومن سفر کر رہا ہو سفر کے وقت کی دعائیں شریعت نے سکھلائی ہے اور اسی طرح چاہے مومن نماز پڑھ رہا ہو نماز کے بعد کے اذکار شریعت نے سکھلائے ہیں تو گویا کہ مومن کی صبح و شام ذکر ہی ذکر ہے تو ایک مومن کو قصرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کیوں کیونکہ کم ذکر کرنا معمولی ذکر کرنا ہلکا ذکر کرنا یہ منافقوں کی صفت ہے اور مومنوں کی صفت کیا ہے کہ مومن مقصرت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سورة النساء میں رشاد فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم کہ منافقین اللہ سے چالبازیاں کر رہے ہیں جبکہ اللہ ان کی چالبازیوں کا جواب دینے والا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَا اور یہی وہ منافقین ہے کہ جب نماز کے لئے اٹھتے ہیں تو بڑی ہی سستی بڑی ہی کاہلی کے ساتھ اٹھتے ہیں یراؤن الناس اور دکھاوے کیلئے نماز پڑھتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور وہ اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں برائے نام کرتے ہیں تو پتا کیا چلا منافقین کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن إِلَّا قَلِيلًا بہت ہی کم تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے منافقین کی مخالفت کرنا ہے منافقین کی مخالفت کیسے ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بکسرت یاد کرنے سے قنز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ انتظار کرتا ہوا بیٹھ جاتا ہے سورج کا انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ سورج جب شیطان کے دو سنگوں کے درمیان چلا جاتا ہے یہ منافق کھڑا ہوتا ہے اور چار ٹھونگے مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے برائے نام یاد کرتا ہے تو مومنوں کے لئے مسلمانوں کے لئے لازم ہے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بکسرت ذکر کیا کرے اللہ کو بکسرت یاد کیا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بکسرت تذکرہ کیا کرے یاد رکھئے ذکر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اب اذکار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر اگر کوئی ہے سب سے احسن اور سب سے افضل ذکر اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے قرآن مجید کو پڑھنا قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ اذکار میں ذکروں میں سب سے افضل ذکر ہے اور یہی وہ ذکر ہے کہ جس کی اتنی فضیلت ہے کہ ہر حرف کے بدلے میں دس نیکیاں ملتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص من قرآ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لئے ایک نیکی ہے والحسنة بی عشری امثال ہا اور ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے لا اقول الف لا میم حرف ولیکن علف حرف و لا منحرف و میم حرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ علف لا میم ایک حرف ہے نہیں بلکہ علف ایک حرف ہے لا میم ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے سبحان اللہ یہ ذکر میں سب سے افضل ذکر ہے کہ ایک مومن قرآن مجید کی تلاوت کرے قرآن مجید کو بار بار پڑھا کرے کیونکہ قرآن مجید کے ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور یہ ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لئے سکینت کو اتمنان کو رحمت کو نازل کر دیتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہو بھی طریقا الیل جنہ جو شخص کسی ایسے راستے میں نکلا کہ اس کا مقصود اور مطلوب یہ تھا کہ وہ علم دین حاصل کرے علم دین حاصل کرنے کے لئے وہ نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجت مع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم کہ جب بھی چند لوگ مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی مساجد میں سے کسی ایک مسجد میں جمع ہوتے ہیں یتلون کتاب اللہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں ویتدارسونہ بینہم اور کتاب اللہ کو سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں اللہ کی جانب سے ان کے پاس اللہ کی جانب سے سکینہ اور ارتنان نازل ہوتا ہے وغشیتهم الرحمہ اللہ کی رحمت انہیں دھاب لیتی ہے وحفتهم الملائکہ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں وذکرهم اللہ فی منعندہ اور ایسے لوگوں کا تذکھرہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے تو یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا جو کہ ذکر میں سب سے افضل ذکر ہے سب سے اعلی ذکر ہے سب سے احسن ذکر ہے ذکر اللہ کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اللہ کو یاد کرنے اللہ کا تذکرہ کرنے اللہ کی عظمت کبریائی بڑائی بیان کرنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں چند فضیلتیں چند فوائد میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ ذکر اللہ کے کیا فوائد ہے سب سے عظیم فائدہ یا سب سے پہلا فائدہ یوں سمجھ لیجئے کہ ذکر اللہ کا یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں یاد کرے گا سبحان اللہ اس سے بڑھ کر فضلت کوئی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد کرے گا اور کہاں پر فرشتوں کی محفل میں ہمیں یاد کرے گا ایسی محفل جو تمام محفلوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر محفل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورة البقرہ کی آیت ہے فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا میری شکر گزاری کرو میری ناشکری نہ کرو اور حدیثِ قدسی میں ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقول اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حدیثِ قدسی کسے کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں تو یہ حدیثِ قدسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اَنَا اِنْدَ ذَنِّ عَبْدِي بِي کہ میں بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے یعنی اگر بندہ میرے بارے میں حسنِ زن رکھتا ہے اچھا گمان رکھتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں لیکن اگر بندہ میرے ساتھ بدگمانی کرتا ہے اچھا گمان نہیں رکھتا تو میں بھی اس کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہوں تو گویا کہ حسنِ زن کی فضیلت بھی اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں بندوں کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جس طرح بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے اور میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے میرا تذکرہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی معیت اللہ تبارک و تعالی کا ساتھ اس بندے کو ملتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے اگر بندہ میرا تذکرہ اپنے دل میں اپنے نفس میں کرتا ہے مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئِن ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئِن خِيْرٍ مِّنْهُم اگر وہ میری یاد یا میرا ذکر یا میرا تذکرہ کسی محفل میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھی اس کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرتا ہوں وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرِ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ دِرَاعًا اگر بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے ایک ہاتھ میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ دِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً اور اگر میرا بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں سبحان اللہ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں گے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد کرے گا فرشتوں کی محفل میں یاد کرے گا اور اللہ کی معیت اللہ کا ساتھ ہمیں نصیب ہوگا اب جس کے ساتھ اللہ ہو جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے اسے کوئی پریشانی تکلیف مشقتیں پیش آ سکتی ہے نہیں آ سکتی تو اللہ کا ساتھ کسے ملتا ہے جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور یہی نہیں ذکر اللہ کی فضیلت ایک عظیم فضیلت یہ بھی ہے کہ ذکر اللہ کی وجہ سے اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے شیطان کے وسوسوں سے حفاظت ہو جاتی ہے شیطان کے شر سے حفاظت ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین نے شیطان کی دو صفتیں قرآن مجید میں بیان کی ہے الوسواس الخناس الوسواس کہتے ہیں وسوسے ڈالنے والا الخناس کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانے والا شیطان کی یہ دو صفتیں ہیں الوسواس وسوسے ڈالنے والا الخناس پیچھے ہٹ جانے والا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ جب ابن آدم غفلت میں پڑ جاتا ہے ذکر اللہ سے غفلت کرتا ہے شیطان اس کے دل پر ڈیرہ ڈال دیتا ہے اور اسے وسوسے ڈالنے لگتا ہے الوسواس وسوسے ڈالنے والا لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ جب ابن آدم اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے الخناز شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جب شیطان تمہیں وسوسے ڈالنے لگے جب شیطان تمہیں ستانے لگے تو اللہ کا ذکر کر لیا کرو کونسا ذکر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑ لیا کرو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللہِ اگر شیطان تمہیں وسوسے ڈالنے لگے اللہ کی پناہ طلب کرو یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑ لیا کرو اور اسی چیز کی تاقید صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سو جاتا ہے جب تم میں سے کوئی شخص سو جاتا ہے شیطان اس کی گدی پر تین گرے اور تین گیٹھیں لگا دیتا ہے اور ہر گیٹ پر ہر گیرہ پر ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ بڑے مزے سے سو جا بڑی لمبی رات ہے بڑے مزے سے سو جا بڑی لمبی رات ہے ہر گیٹ پر اور ہر گیرہ پر ہاتھ مار کر کہتا ہے بڑے مزے سے سو جا بڑی لمبی رات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹھ کر ذکر کرتا ہے تو ایک گیرہ کھل جاتی ہے یعنی جب وہ دعا پڑتا ہے ایک گیٹ شیطان کی کھل گئی پھر جب وہ وضو کرتا ہے دوسری گیٹ کھل گئی اور جب وہ نماز پڑتا ہے تیسری گیٹ بھی کھل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ خوش مزاج ہوتا ہے ہشاش بشاش ہوتا ہے ورنہ بدمزاج اور سست ہوتا ہے تو کیا پتا چلا قرآنی آیات سے اور حدیث سے پتا یہ چلا کہ شیطان کے وسوسے سے اگر بچنا ہے شیطان کے شر سے اگر بچنا ہے شیطان کے فتنے سے اگر بچنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور یہی نہیں ذکر اللہ کی ایک اور عظیم فضیلت یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کا ذکر کرنے والوں اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے رونے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا سبحان اللہ اس دن جبکہ محشر کا عالم ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تمام لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے تمام لوگ پریشان ہوں گے گھر والے ساتھ نہیں دیں گے رشتہ دار ساتھ نہیں دیں گے پڑوسی ساتھ نہیں دیں گے جگری دوس ساتھ نہیں دیں گے تمام لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں شراب بور رہوں گے کوئی ٹکھنوں تک کوئی گھٹنوں تک کوئی کمر تک کوئی سینے تک اور کوئی تو پسینے میں غوتے لگا رہا ہوگا اس وقت محشر کے عالم میں جبکہ ہنگامے والا عالم ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اللہ تبارک و تعالی ذکر کرنے والوں کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا حدیث کیا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعتم سبعتم یزلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ظلہ الا ظلہ کے ساتھ خوش نصیب افراد ایسے ہوں گے جنہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا امام عادل ایسا امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گنا رہے ہیں کہ کون کون کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے کہا امام عادل ایسا امام جو کہ عدل و انصاف کرنے والا ہو ایسا حکمران جو کہ انصاف کرنے والا ہو وشاب نشع بعبادت اللہ اور ایسا نوجوان بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا جس کی نشع نماء اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو ورجل قلبہ معلق بالمساجد ایسا آدمی بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجدوں سے لکا ہوا رہتا ہے ورجلان ورجلان تحابا فی اللہ اجتماعا علیہ وتفرقا علیہ وہ دو لوگ بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگے جنہوں نے محبت کی آپس میں اللہ کی رضا کے لئے جدہ جدہ ہوئے اللہ کی رضا کے لئے اور ایک دوسرے سے جمع ہوئے اللہ کی رضا کے لئے ورجلان دعات امرائت ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ ایسا آدمی بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا جسے ایک حسین و جمیل اور خوب صورت حسب و نصب والی عورت نے مال و دولت والی عورت نے دعوت زنا دی ہو بدکاری کی طرف بلائیا ہو لیکن اس آدمی نے کیا کہا انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں ایسا شخص بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا ورجلان تصدق بصدقت فأخفاہا حتی لا تعلم شمال ما تنفق یمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا جس نے اللہ کے لئے خرچ کیا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور اتنا چھپا کر کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ورجلان ذکر اللہ خالیا ففاظت عیناہ وہ آدمی بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا جس نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا جس نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا اور یاد کرتے کرتے وہ رو دیا اس کی آنکھیں بہ پڑی سبحان اللہ جو شخص اکیلے میں اللہ کو یاد کرے گا سامنے اگر ہم اللہ کا ذکر کرے لوگوں کے سامنے تو ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے لیکن جو شخص اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے جو شخص اکیلے میں اللہ کا تذکرہ کرتا ہے جو شخص اکیلے میں اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کو یاد کرتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو یاد کرتا ہے قبر کو یاد کرتا ہے قبر کے فتنے کو یاد کرتا ہے قبر کے عذاب کو یاد کرتا ہے محشر کو عشر کو نشب نشر کو اور حساب و کتاب کو یاد کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ لرزہ ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں یعنی وہ رو دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا سبحان اللہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والوں کی فضیلت اور یہی نہیں اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے دلوں کو اتمنان اور سکون نصیب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورة الرعیت کی آیت ہے یاد رکھو سن رکھو خبردار ہو جاؤ کہ اگر دلوں کو اتمنان مل سکتا ہے سکون مل سکتا ہے چین مل سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کو یاد کر کے مل سکتا ہے اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو چین اور اتمنان نصیب ہوتا ہے بالمقابل جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے جو لوگ اللہ کا تذکرہ نہیں کرتے ان کے لئے ان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے رزق سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں سورة طاہا کی آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کے لئے اس کی زندگی تنگ حال ہو جائے گی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا اور ہم کل قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائے گے وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا وَكَلْ قِيامت کے دن اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دیکھنے والا تھا میں تو بینہ تھا اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی تُو نے اسے بھلا دیا جا آج تجھے بھی بھلا دیا جاتا ہے حتیٰ کیا چلا اللہ کا ذکر اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی کو تنگ حال کر دیتے ہیں اللہ کا ذکر نہ کرنا قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا قرآن مجید کی تلاوتوں سے اعراض کرنا یہ اپنی زندگی کو تنگ حال بنانا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان کے لیے وعیدے بھی آئی ہیں ان کے لیے سخت وعیدے آئی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تلعن راوی حدیث ہے صحیح بخاری کی روایت ہے پیارے نبی جناہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے ان کی مثال زندہ اور مردہ کیسی ہے یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے زندہ ہے اللہ کو یاد کرنے والے زندہ ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والے مردہ ہے اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چند لوگ اگر کسی محفل میں بیٹھے کسی مجلس میں بیٹھے اور انہوں نے اس مجلس میں اس محفل میں اللہ کا ذکر نہیں کیا اللہ کا یاد اللہ کو یاد نہیں کیا اللہ کا تذکرہ نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو وہ گویا کہ اس گدھے کے یا اس بدبودار گدھے کی لاش سے اٹھے جو کہ بہت ہی زیادہ بدبودار ہے اور یہ عمل ان کے لئے باعث حسرت ہوگا باعث ندامت ہوگا باعث شرمندگی ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخسرت یاد کیا کرے کیونکہ اللہ کا ذکر کرنا اس کی ایک عظیم فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کا تقرب نصیب ہوتا ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ان کے لئے فرشتوں کا تقرب ملتا ہے فرشتے ان سے قریب ہو جاتے ہیں پیارا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں چند فرشتے ایسے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ایسی مجلسوں کو ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں جن محفلوں میں جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اللہ کی عظمت اللہ کی کبریائی بیان کی جا رہی ہو اللہ کی توحید اسماع و صفات کے چرچے ہو رہے ہو ایسی مجلس کو وہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ فرشتے دنیا میں گھومتے ہیں اور ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں اور جب انہیں کوئی ایسی محفل یا مجلس مل جاتی ہے انہیں کے بعض باعث سے کہتے ہیں حَلُمُّوا إِلَحَاجَتِكُمْ کہ جس مجلس کا تمہیں انتظار تھا یا جس مجلس کو تم ڈھونڈ رہے تھے وہ مجلس تو یہاں پر ہے اللہ کے ذکر کی مجلس اور محفل تو یہاں پر ہے چنانچہ تمام فرشتے آتے ہیں اور اس محفل کو گھیر دیتے ہیں ڈھاپ لیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس مجلس کو فرشتے ڈھاپ لیتے ہیں تو وہ مجلس والے اپنے دل میں سکون اور اتمنان محسوس کرتے ہیں پھر جب وہ ذکر کی محفل اور مجلس ختم ہو جاتی ہے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ ہر چیز جانتا ہے اللہ کو ہر چیز معلوم ہے لیکن اللہ پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں میرے بندوں کو تم نے کس طرح پایا وہ کہتے ہیں اللہ تیرا ذکر کرتے ہوئے پایا تیری حمد و سنا کرتے ہوئے پایا تیری عظمت کبریائی اور جلالت کو بیان کرتے ہوئے پایا تیری توحید اور تیرے اسماع و صفات کا چرچہ کرتے ہوئے پایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے فرشتوں میرے بندے مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے کونسی چیز مانگ رہے تھے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تجھ سے تیری بنائی ہوئی جنت کا سوال کر رہے تھے اللہ کہتا ہے اے فرشتوں کیا میرے ان بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے فرشتوں اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے فرشتے کہتے ہیں تب تو وہ بہت زیادہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے تب تو ان کی تڑپ اور زیادہ بڑھ جاتی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے فرشتو وہ بندے کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیری بنائی ہوئی جہنم سے پناہ طلب کر رہے تھے اللہ کہتا ہے اے فرشتو میرے ان بندوں نے میری بنائی ہوئی جہنم کو دیکھا ہے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ نہیں دیکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر وہ میری بنائی ہوئی جہنم کو دیکھ لیتے فرشتے کہتے ہیں تب تو وہ بہت زیادہ ڈرتے اور بہت زیادہ تیری پناہ طلب کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے فرشتو گوا رہنا اے فرشتو گوا رہنا کہ آج میں نے ان محفل والوں ان مجلس والوں کے لیے مغفرت کو اور بخشش کو لکھ دیا ہے سبحان اللہ بعض فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس محفل میں اس مجلس میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو اپنی غرض اور اپنے مطلب سے آیا تھا اسے کسی سے ملنا تھا چلتے چلتے وہ مجلس میں بیٹھ گیا ذکری کی مجلس میں بیٹھنا اس کا مقصد نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم القوم لا يشق بهم جلیسهم کہ یہ مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ایسے ہیں جنہیں ملنے والی رحمتوں جنہیں ملنے والی برکتوں سے کوئی بھی شخص محروم نہیں ہو سکتا جاؤ میں نے اس آدمی کے لیے بھی بخشش کو مغفرت کو لکھ دیا ہے سبحان اللہ یہ ہے ذکر اللہ کی فضیلت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی فضیلت قرآن مجید میں اور احادیث میں بعض سیغے بھی آئے ہیں ذکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے کے لیے جیسے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کنزم من کنوز الجنہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ افضل ما قلت وقالہ النبیون من قبلی کہ لا الہ الا اللہ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے اتنا فضیلت والا کلمہ ہے کہ یہ میں بھی دہراتا ہوں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی یہ دہر آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملع المیزان کہ الحمدللہ کہنا یہ میزان کو عجر و ثواب سے بھر دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسبحان اللہ والحمدللہ تملعانی او تملع ما بین السماوات والارض کہ الحمدللہ کے ساتھ اگر کوئی شخص سبحان اللہ کہہ دیتا ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا یہ زمین اور آسمان کے درمیان کی مصافت کو خالی جگہ کو عجر و ثواب سے بھر دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمد غرست لہو نخلتن فی الجنہ جو شخص سبحان اللہ و بحمد ہی کہہ دیتا ہے اس کے لئے جنت میں ایک حجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے اور ایک تذبیح جس میں چار کلمات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چار کلمات یہ تذبیحات اتنی عظیم ہیں اتنی جامع ہیں اور ان کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے کہ جن کا اندازہ آپ بعض احادیث سے لگا سکتے ہیں اور ان کی فضیلت میں چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا پہلی چیز کہ یہ چار تذبیحات چار تذبیحات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ اللہ تبارک و تعالی کو سب سے محبوب تذبیحات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے احب الکلام الاللہ تعالی اربع لا یضرک بئی ایہن بدات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوبیت چار کلمات ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرت ابو حر رضی اللہ عنہ راویہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَقُولَ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احبو الی مما طلعت علیہ الشمس کہ یہ چار کلمات میں اپنی زبان سے ادا کروں کونسے کلمات سبحان اللہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَر یہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پسند دیتا ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے سبحان اللہ سورج کس پر طلوع ہوتا ہے دنیا کی ہر چیز پر سورج طلوع ہوتا ہے تو گویا کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کونسے کلمات ہے سبحان اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راویہ حدیث ہے جامع ترمیدی کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عصرہ اور میراج کی رات میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سلام کہنا اور کہنا کہ جنت کی مٹی بڑی ہی زبردست ہے جنت کا پانی بڑا ہی مٹھا ہے جنت کی زمین بڑی ہی ہموار ہے اور جنت کی زمین میں شجرکاری کی جا سکتی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ذریعے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شجرکاری کر رہے تھے درخت لگا رہے تھے پودے لگا رہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا کہا کہ اے بو حریرہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر شجرکاری نہ بدلاؤں کہا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ضرور بدلائیں کہا کہو سبحان اللہ والحمدللہ ہر ایک کے بدلے میں تمہارے لئے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا اور یہی نہیں حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جامع تربیدی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک درخت کے پاس سے ہوا جس کے پتے خوشک ہو چکے تھے سوک گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسا تھا لکڑی تھی آپ نے اس درخت کو دے مارا مارتے ہی جو سوکے پتے تھے وہ سارے کے سارے جھڑ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ یہ چار کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لتساقت من ذلوب العبد کما تساقت ورقو ہاتھی الشجرہ کہ یہ چار کلمات بندے کے گناہوں کو ویسے ہی جھڑا دیتے ہیں جیسے کہ اس درخت کے سوکے پتے جھڑ گئے اور اسی طرح حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے مسند احمد اور مستدرک الحاکم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار کلمات کو چن لیا ہے وہ کونسے کلمات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے بیس نیکیاں لکھ دی جاتی ہے بیس گناہ مٹا دی جاتے ہیں جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے بیس نیکیاں لکھ دی جاتی ہے بیس گناہ مٹا دی جاتے ہیں اور جو شخص اپنی طرف سے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تیس نیکیاں لکھ دی جاتی ہے اور تیس گناہ مٹا دی جاتے ہیں اور یہی وہ چار کلمات ہیں چار تذبیحات ہیں کہ جو جہنم سے ڈھال ہے جہنم سے ڈھال ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مستدرک الحاکم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خضو جنتکم اپنی ڈھال لے لو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے نبی کہ دشمن سے بچاؤ کے لیے جو کہ ہمارے سرو پر آٹھہ رہے کہ ہم دشمن سے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لے کہا نہیں بلکہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو اور کہا کہ کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ چار کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چار کلمات یَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کل قیامت کے دن آئیں گے منجیات جہنم سے بچائیں گے وَمُقَدِّمَاتِ جنت میں آگے بڑھائیں گے وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ اور یہی نیکیاں باقی رہنے والی سبحان اللہ تو ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور خاص طور پر ان چار کلمات کو بہت زیادہ دہرانا اور اس کا ورد کرنا چاہیے کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں جو ہم نے احادیث میں سن رکھی ہے سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ کا تذکرہ کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین اللہ ہم تمام کو نیک عمال کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ ہم تمام کو بے حیائی اور برائی سے محفوظ فرمائے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اللہ ہم تمام کو جہنم کی عذاب سے محفوظ فرمائے اللہ ہم تمام کو قبر کے عذاب قبر کی وحشت قبر کی دہشت سے محفوظ فرمائے اللہ ہمارے لئے قبر کے سوالات آسان فرمائے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجل آتا فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین